اسلام علیکم جی میں ہوں خرمتان اور آپ دیکھ رہے ہیں سکائی ویژن سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر جو شیئر کرنی ہے وہ ہے عامل لحکت کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سشن کوٹ نے عامل لحکت کے پوسٹ مارٹنگ کی اجازت دے دی گئی ہے نمبر دو قاسم سوری کا اسلامی ٹچ کے بعد نیوٹرل ٹچ اور نمبر تین ایر وائی میوز کے لیے ایک ہی دن میں دو بڑی پریشانیاں جی تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ سشن جو کراچی میں جو سشن کوٹ ہے اس نے ایک کراچی کے ایک شہری درخواست کے اوپر ابھی عامل لحکت کا پوسٹ مارٹنگ کروانے کی اجازت دے دیئے اس میں شہری کا یہ کہنا تھا کہ عامل لحکت کی جو انا جو موت ہوئی ہے اس کی اوپر تک ہی کونی چاہیئے ان کی باڑی بھی کا پوسٹ مارٹنگ ہونا چاہیئے تاں کہ یہ پتا چل سکے کہ عامل لحکت کی جو وفات ہے وہ کس وجہ پر ہوئی ہے اچھا یہ جو پوسٹ مارٹنگ کیلئے پہلی بھی پولیس نے کوشش کی تھی کہ ان کا پوسٹ مارٹنگ کیا جائے تو لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پہلی بی بی اور ان کے جو بچے ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو بھی ہے ان کو آپ اللہ کے ان کو پوسٹ مارٹنگ نہیں نہ کریں اور ان کو ایسی دفنائیں گے بغیر پوسٹ مارٹنگ کے اس میں ان کی بیٹی کا جو بیانیت تھا انہوں نے کہا تھا میں نہیں پتا کہ ان کا کوئی مسئلہ یہ نہ ہوگا ہی یہ کوئی اوور ڈوز ہیں یا کچھ اس سے اللہ نہ کریں کوئی اور بات نکلائے پوسٹ مارٹنگ میں تو پریشانی بن جائے تو بہتر یہ ہی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو بچایا جائے اور ان کو جل سے جل اللہ کے سپورٹ کیا جائے تو یہ ان کے فیملی کا موقف تھا اور لیکن ابھی اس وقت جو ساجن تھے وہ آئے کراچی سے وہ ان کے پوسٹ مارٹنگ کے لیے لیکن ان کو روک دیا گیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک نظر ان کو صرف دیکھ رو اور انہوں نے ایک نظر ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو دفتانے کی اجازت دے دی لیکن وہ کراچی پولیس اس بات کے لیے راضی نہیں تھی لیکن ان کی گھر کیولوں کے اسرار کے اوپر یہ سارا کام ہوا لیکن اب جو ہے دوبارہ اب ان کی کہا گیا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم یعنی کہ اب دوبارہ قبر کی خدا ہی ہوگی پھر آپ ملاقق کی لاش کو نکالا جائے گا اس کے بعد دوبارہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو کافی تکلیف دے بات ہے اگر یہ دفنانے سے پہلے ہو جاتا تو میرے خیال سے یہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو اب دوبارہ ان کی باڈی کو ایک تکلیف دے جائے گی تو چلے آپ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے بعد کیا رپورٹ صاحب نے آتی ہے اچھا جی قاسم سوری کو تو آپ جانتے ہی ہوں گی کہ قاسم سوری جو جنہوں نے لام مارچ کو چھویس طریق کو چھویس مارچ کو عمران خان کی کان میں کہا تھا آگے اوکنجی طرح سا ایک اسلامی ٹاچ بھی ہونا چاہیے کہ اسلامی ٹاچ بھی دے دیں اپنے تو پھر اس کے بعد خان صاحب نے اسلامی ٹاچ بھی دیا تو اب یہ ان کا جو ہے مطلب ہے انہوں نے ابھی اسلامی ٹاچ کے بعد ایک انہوں نے جو ہنا نیوٹرل کا ٹاچ بھی دے دی ہے تو اچھا ویسے تو یہ اپنے بیانات کے وجہ سے کافی کانٹروورشل رہتے ہیں اور کافی خبروں میں ان ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے ابھی اپنا جو بیان دیا ہے ایک ٹوٹ کیا ہے سوری اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے خیال سے بڑا ہی ایک شرمناک قسم کا ایک انہوں نے ٹوٹ کیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے کی اپنے پر اچھا پہلے میں آپ کو ان کا ٹوٹ سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ شہین غوری عبدالی اور نصر کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیا جائے کہیں وقت پڑھنے پر یہ بھی نیوٹرل نہ ہو جائیں اچھا یہ شہین غوری عبدالی اور نصر کیا ہے یہ ہمارے مزائل پاکستان کا وقار یہ ہمارے وہ مزائل ہیں جن کے وجہ سے ہمارا دشمن انڈیا ڈرھتے ہم سے جو ہر وقت اس کو خوفتہ ہی رہتے ہیں ہماری اس ٹکنولوجی کا اور ہماری اس ٹکنولوجی کا جو ہے مطلب دنیا میں اس وقت چھاپ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہ ہماری ٹکنولوجی ہے اس کے بارے میں نے کہا ہے ایسنا غل ان کو شرم مانی چاہیے یہ یہ اگر کوئی پاکستان کا دشمن جیسے انڈیا وغیرہ یہ بات کرتا انڈیا کی طرف سے کسی کا بیان آتا تو کوئی بات نہیں تھی اور ہماری اس ٹکنولوجی کی چھاپ پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی ہے پوری دنیا میں ہمارے ہماری طرف خاص طور پر اسلامی جو ہمارے کنٹریز ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں جو ان کی نظریں مارے پر ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی اللہ کے بات اگر کوئی ایک اسلامی ملک ہے جو اسلام کو فتح دلوا سکتا ہے اور اسلام کا جھنڈہ تاکہ ہم سر برند رکھ سکتا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے اور یہ وہ پاکستان کی تیر ہیں جن کے بارے میں نبی اسلام نے پشنگوئی کی تھی کہ ایک قوم آئے گی اور جس ایک پاکستان زمین سے وہ قوم آئے گی ان کے تیروں سے دنیا ڈڑے گی یہ وہ مارے تیر ہیں یہ وہ مارے تیر ہیں یہ جو شہین غوری نصر عبدالی یہ وہ مارے مزائل ہیں یہ وہ تیر ہیں جن کے بارے میں نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنگوئی کی تھی اور آج یہ کوئی دشمن نہیں کہہ رہا جی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو اب ہی گورنمنٹ کر کے گئے ہیں یہ قاسم سوری یہ ڈپٹی سپیکر تھے قوم اسمبلی کے ان کو شرم آنی چاہیے ایسا کہ بیانات دیتے ہوئے میری یہ ریکویسٹ ہے سپرین کورٹ سے کہ اس کے اوپر سور موٹف نہیں یہ کوئی انڈیا میں کوئی بات کرتا ہمارا کوئی دشمن یہ بات کرتا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ وہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے اس ملک پر گورنمنٹ کر کے گئے ہوئے ہیں حکومت کر کے گئے ہوئے ہیں اور ان کی ابھی بھی اس پارٹی کی کے پی کے اندر جاں میں بیٹھا ہوں ان کی گورنمنٹ ہے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے اس لکھ یہ بیانات دیتے ہوئے سیاست اپنی جگہ سیاست اپنی جگہ لیکن شرم کرو بھائی آپ آپ اتنی گھر سکتے ہو کیا آپ کا کیا مقام کیا آپ کا امیمن خان صاحب سے بیکویسٹ کرتا ہوں کہ اس لکھے کتوں کو پاس سے نکالو یہ وہ کتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ آہلو ہے آج اس طرح کی کتے آپ نے پالی ہوئے ہیں ان کتوں کو نکالو ان کتوں کو جو ہے نا آپ خود سزا دو تو پھر آپ جو ہے نا اس ملک ایک لیڈر کا لاؤ گے اچھا جی آپ کے ساتھ جب یہ خبر شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں اے روائے کو دو دو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ گیا جو مفتہ اسمیل کی جانب سے جو خابر گورنمنٹ انہوں نے ان کے اوپر ایک آہ بریکنگ نیوز کر کے ایک الزام لگایا تھا کہ انہوں نے سرکاری گھر کی تہذین و عرائش کے لیے آہ قومی خزانے سے اٹھتالیس لاک رپیہ انہوں نے لگو آیا ہے تو یہ جو خبر تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اے روائے کے اوپر جیسے کہ آپ کو پتہ یہ کبھی نئے نے انہوں نے آہ اے روائے جوائن کی ہے تو ساور شاکر کی جگہ ان کو آہ لائے گیا ہے تو میرے خیال سے یہ کوئی سیٹی ایسی ہے یا یہ چینل ان سے خصف فورچ لی جو انا یہ جوٹ بلواتا ہے تو انہوں نے ایک جوٹ بولا جو ان کا جوٹ پکڑا گیا اس کی اوپر ٹیمرہ نے جو انا جب یہ اس کی تردید کی یہ ٹوٹ کر کے مفتر اسمہین نے مفتر اسمہین جو ہمارے وزیر خزانے ہیں انہوں نے جب ٹوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر سارہ سار جوٹی ہے میں اپنے گار ایف ساون میں رہتا ہوں اور اپنی نیک گاڑی یوز کرتا ہوں اور پیٹرول بھی اپنی جیب سے ہی لیتا ہوں میں پیٹرول تک جو انہوں نے گورنمنٹ سے نہیں لے رہا ہوں تو یہ اور انہوں نے کہا کہ جو اس گھر کے بارے میں خاور گورنمنٹ صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ گھر پر اٹھالیس لاکھ رپے لگے ہیں اور انہوں نے لبوایا ہے اور سرکاری خزانے سے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس گھر میں ابھی تک گیا ہی نہیں ہوں تو یہ خبر سارہ سار جوٹی ہے تو اس کی اوپر پیمرہ نے نوٹس لیا ہے پیمرہ نے نوٹس لیا ہے اور پیمرہ نے جو ایروائی کو سات دن کا ٹائم دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں یہ جو آپ نے جوٹی خبر آپ کی چینل سے شائع ہوئی ہے بے یہ خبر بے بنیاد اور جوٹی ہے اور آپ آئیں آ کر اس کا جواب دیں اور اگر آپ نہیں آتے ہیں سات دن کے اندر اندر آپ اس کا جواب ہمیں نہیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں جو ٹیمرہ کے جو بھی رولز و ریگولیشن ہیں تو پھر ہم اس کے اوپر آپ کے اوپر ایکشن لیں گے اور دوسری جو بات یہ ہے کہ یہ جو خاور گمن صاحب ہیں یہ ابھی ابھی انہوں نے ایروائی جوائن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کو ایزے بیورو چیف آف اسلام آباد لگایا گیا ہے ان کو ایزے بیورو چیف آف اسلام آباد لگایا ہے نہ کہ ان کو بیورو چیف آف اسلام آباد لگایا گیا ہے بھائی کو اقل سے کام لو جھوٹ مت بولو ہمیں پتا ہے کبھی آپ ایروائی میں چلے گئی ہیں اور ایروائی آپ سے جھوٹے جو اینا وہ پی ٹی آئی سے وہ فرنڈنگ لیتا ہے فرنڈنگ لیے کے اور آپ کو جو اینا وہ اس طرح کی تمام اپنے انکرز کو اس طرح کے بینہ دلواتا ہے اس سے پہلے آپ سے پہلے اس ٹیٹ کی اوپر جو سابر شاکر صاحب تھے جنہوں نے بڑا جھوٹ بولا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد بس جھوٹ ہی بولتے تھے اور پھر اللہ سے بات بھی شیطوبے بھی کرتے ہوں گے وہ چھوڑ جا چکے ہیں یہاں سے اسلام آباد انہوں نے ایون پاکستان ہی چھوڑ دی ہے اور ابھی بھی فرق ہوگی کہ پاؤں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے صافی مت بنے آپ آپ انصاف کے اوپر ویسے آپ اس سے پہلے بھی ایسی تھے اسی وجہ سے میں نے آپ کی کئی پروگرام دیکھئے ہیں تو آپ پرو پی ٹی آئی ہو ٹھیک ہے پرو پی ٹی آئی مت بنو ایز صحافی بنو اور اپنی صحافت کو صحافت کا جو اصول ہیں ان کو مت چھوڑو اینیوی جو دوسری خبر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایئر وائی کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے اور جنہوں نے ہیک کر لیا انہوں نے فوری انس کا نام چینج کر کے گرین بلی کے نام سے رکھ دیا اور انہوں نے ان کی جو ڈی پی اور جو کور پکچر ہوتی ہے وہ بھی چینج کر لیا ہے تو ابھی تک یہ جو میں ابھی ویلوگ کر رہا ہوں تو ابھی تک ان کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے وہ ریکاور نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ ایئر وائی نے بڑی کوشش کی ہے کہ کل ہیک ہوا ہے تو ابھی تک اس کو ریکاور نہیں کر سکیں ایئر وائی نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو ریکاور کرنے کی اور اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو ہیک کی ہے انہوں نے اس کو فارسل لگا دیا ہے اس ٹوٹر اکاؤنٹ کو انہوں نے کہا جی آپ ان سے بات کریں اور آپ کو پتا ہے کہ پنتاریس لاکھ فاظروں ہیں اس ٹوٹر اکاؤنٹ کی اوپر تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایئر وائی جو انہوں نے اس کو ریکاور کر لے گا ان کی پروپٹی ایئر وائی کی اس کو یہ ریکاور کر لے گا تو اب تک کہ بھی اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اب تک موسیقی